موسیقی بک ون بک تھری کیا ہوتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کون سا question پہلے start کریں first year کی انگلیش میں total number کتنے ہیں passing score کتنا ہے ہم 80 plus 90 plus number کیسے حاصل کر سکتے ہیں ہمیں letter کرنا چاہیے application کرنا چاہیے moral stories کیا ہوتی ہیں poems میں stands آئے گا summary آئے گی یہ سارا کچھ آپ لوگ جانیں گے آج برے ساتھ اپنے پہلے lecture میں تو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ یاد رکھئے گا lesson number one میں کہ first year کی انگلیش کا جو paper ہے یہ 100 number کا ہے ایک ہی paper ہوگا paper a اور b کے چکر میں بیٹا آپ لوگوں نے نہیں رہنا ہے آپ لوگوں کا جو passing score ہے وہ double 3 ہے 33 ہے 3 گھنٹے کا paper ہوگا آپ کا جس میں سے جو آپ کی objective ہے یہ half an hour کی ہوگی آدھے گھنٹے کی 20 number کی اور جو subjective portion آپ کا وہ 8 گھنٹے کا ہوگا objective 20 number کی ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور subjective جو ہے یہ 80 number کی ہے اور 2 گھنٹے اور 30 منٹ اس کا time ہوگا آپ کے پاس انگلیش کے paper میں یاد رکھے گا you have enough time so utilize your time materialize your time بہت زیادہ time آپ کے پاس ہوتا ہے presentation کرنے کے لیے آرام سے لکھنے کے لیے تو یہاں آپ کو کوئی کسی قسم کی انگلیش جو first year کا paper ہے اس میں کوئی بھی جلدی نہیں کرنی ہے یہ آپ نے پہلے دن سے بیٹا یاد رکھنا ہے first year انگلیش کی جو presentation ہے it matters a lot yes so you have to be careful اوکے objective portion کی طرف ہم چلتے ہیں 10 number کے آپ لوگوں کو synonyms آئیں گے جیسے مترادف ہم الفاظ ہم معنی الفاظ جو ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں وہ میرے نزدیک ہے وہ میرے قریب ہے close near opportunity chance determination willpower تو جو closest meaning ہوتا ہے synonyms یہ book one اور book three کے آپ کو 10 number کے آتے ہیں آپ لوگوں نے first year اور second year دونوں میں ہی synonyms کا question attempt کرنا ہے objective میں اور اس کے بعد جب بیٹا آپ لوگوں نے md cat e cat کرنا ہے تو اس میں بھی اس کا ایک اہم رول ہے آپ نے choose the correct option right information والا question کرنا ہے اور یہ پانچ number کا ہے مثال کے طور پر اگر ہم book one کی بات کرتے ہیں تو جو lesson number one ہے button button why did norma press the button to get wealth a option ہے b to please her husband b option ہے آپ کے to get a job c option ہے آپ کے پاس ok to make her friend happy اب آپ نے اگر اس کی text book کو پڑھا ہوگا تو آپ کو یاد آئے گا to get wealth to make her life better tick the right option اس طرح آپ نے tick کرنے ہے اگر ہم lesson number two کی بات کریں clearing in the sky میں تو jess کا والد jess کو کہاں لے گیا اور کیوں لے گیا چار options آپ کے پاس ہوں گے ان چار options کو آپ نے جو right information ہوگی اس کے مطابق tick کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں correction کی correction of verbs آپ لوگوں کی ہوگی correction of verbs میں کونسی چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو present past اور future یہ tenses آتے ہوں present simple present perfect conditional sentences آتے ہوں آپ لوگوں کو آپ کی جو correction ہوگی اس میں یاد رکھئے گا صرف correction of verb ہوگی اور یہ پانچ mcqs آپ لوگوں کو دیے جائیں گے total objective کے 20 نمبر ہیں آپ لوگوں کے let's move to the subjective part یہ ایک larger portion ہے اور آپ کو اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیٹا کرنا ہے سب سے پہلے یاد رکھئے گا کہ first year کی انگلیش میں ہم book 1 اور book 3 دو books پڑیں گے book 1 جو ہے یہ short stories ہیں ہماری 1 to 15 short stories ہیں ہماری book 3 میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں plays اور poems جبکہ book 1 میں ہمارے پاس short stories ہیں question number 2 جو آپ کا ہوگا یہ question answers ہیں آپ کے 30 marks کے اب آپ کی جو book 1 ہے اس میں آپ کو 12 number کے question answer آئیں گے یعنی کہ 6 question ہوں گے اور ہر question کے دو number ہیں آپ لوگوں نے 3 سے 5 فکرات لکھنے ہیں یاد رکھے گا yeah why did Norma press the button ڈیو 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 بیو ڈیو 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 اپنے بیٹا پورا جواب دینا ہے ڈیٹیل کے ساتھ اپنے کوہیرنس این کوہیزن کو یوز کرنا ہے اپنے لنکنگ ورڈز کو یوز کرنا ہے پھر آپ کو دو میں سے دو نمبر ملیں گے تو آپ لوگوں نے بیٹا چھے question attempt کرنے ہیں بک ون کے ہر question کے دو نمبر ہے جی بیٹا اب ہم question number 3 کی طرف جاتے ہیں جس کے دو پارٹس ہیں جو question number 3 ہوگا آپ کا book 3 کا اس میں سے plays ہیں بیٹا آپ لوگوں نے plays کے جو پانچ question attempt کرنے ہیں اور ہر question کے دو نمبر ہیں again you have to write three to five sentences to get two out of two آپ یاد رکھیے گا کہ syllabus میں آپ لوگوں کے تین plays ہے آپ لوگوں کے syllabus میں تین play ہے پہلا play جو ہے heat lightning ہے play number 2 visit to a smell planet ہے اور play number 3 the oyster and the pearl ہے plays ایک نئی چیز ہے اس کو آپ نے metric تک نہیں پڑا ہے اس پہ انشاءاللہ ہمارا ایک علیدہ سے lecture ہوگا okay let's move to the poems poems جو ہیں یہ آپ لوگوں کو چار question attempt کرنا پڑیں گے ہر question کے دو نمبر ہوں گے پھر آپ نے تین سے پانچ فکرات لکھنے ہیں ہر question کے جواب میں یاد رکھیے گا you have twenty poems don't worry یہ poems بہت آسان ہیں بہت interesting ہیں the rain سے آپ start کرتے ہیں night mail سے آپ start کرتے ہیں اور twenty poems ہیں آپ کی اور آپ آسانی سے ایک دن میں ایک poem کر سکتے ہیں okay یاد رکھے گا کہ book one کی آپ لوگوں نے translation بھی کرنی ہے جبکہ book three کی translation نہیں کرنی ہے question answers اور objective portion کرنا ہے آگے ہم section two کی بات کرتے ہیں question number five جو ہمارا ہوگا یہ letter یا application دونوں چیزیں ہمیں آئیں گی اور آپ دس نمبر اس کے دیکھ سکتے ہیں and try to get nine اور 9.5 کچھ students letter کو کرنا پسند کرتے ہیں کچھ application کو کرنا پسند کرتے ہیں lesson number two میں ہم سیکھیں گے should we do letter اور application why اس کا جواب بھی ہم تلاش کریں گے اپنے lesson number two میں اس کے بعد ہم question number six کی بات کرتے ہیں you are going to have two stories آپ کو دو moral stories دی جائیں گی اور you have been doing this work for more than five to six years چھتی کلاس سے جو stories آپ کر رہے ہیں do good have good greed is a curse honesty is the best policy haste makes waste slow and steady wins the race یہ وہی stories ہیں difference کیا ہے یہ آپ لوگ lesson number three میں جانیں گے you have you have to write 150 words plus in order to get nine یعنی کہ بیٹا اب آپ لوگوں نے دو pages لکھنے ہیں تو پھر جا کے آپ کو letter application میں سے your stories میں سے nine out of ten آئیں گے اس بات کو یاد رکھئے گا اب آپ بڑے ہو چکے ہیں تو بڑے questions آپ لوگوں نہیں کر لے ہیں okay question number seven کے تین parts a b c 15 number number one پہ book three کا question آپ کو آئے گا explain the following lines stanza جو آپ نے metric میں سنا ہوا ہے کوئی summary نہیں ہی آئے گی ایک ہی stanza ہوگا the rain poem کا ہو سکتا ہے nightmare کا ہو سکتا ہے oh where are you going کا ہو سکتا ہے loveliest of trees the cherry now کا ہو سکتا ہے poem number one سے لے poem number 20 تک کسی poem کا بھی ہو سکتا ہے تو ایک ہی stanza ہوگا آپ نے اس کا reference لکھنا ہے اس کا context لکھنا ہے اس کو explain کر نا ہے کتنے words لکھنے ہیں یہ ہم اس پہ ایک proper lecture رکھیں گے سمجھائیں گے اس کا pattern کیا ہے okay punctuate the following lines آپ لوگ نے سنا ہو ہے full stop لگانا کاما لگانا sign of interrogation لگانا inverted کامas کو use کرنا یہ پہ آپ کامas پہ پہ کامas سن ہو جاتے ہیں advise اور یاد لیتا کہ س والے کا نصیحت کرنا ہے اور س والے کا نصیحت ہے floor floor تو پہ 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 سن سن گر میں یاد رکھ گا کہ پہ پہ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو جو پانچ پہ آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں یہ میٹرک والے ہی آپ کو آ جاتے ہیں so do not waste your time okay the last but not the least question question number 8 ہے ہمارا translation کا book 1 میں سے آئے گی یاد رکھے گا translation آپ لوگوں کو book 1 میں سے آئے گی book 1 میں بیٹا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں short stories ہیں 15 short stories ہیں button button سے آپ start کرتے ہیں clearing in the sky dark river and golden eyed thank you ma'am the peace of string the reward the gulistan of saadi یہ 15 short stories آپ لوگوں کی جاتی ہیں جس میں translation ایک ہی paragraph آپ لوگوں کو آئے گا اپنی اردو کی لکھائی کو اچھا رکھنا ہے آپ کی املاب بہت اچھی ہونی چاہیے presentation بہت اچھی ہونی چاہیے اگر آپ پندرہ میں سے 13 یا 14 نمبروں کے لیے fight کر رہے ہیں اگر آپ انگلیش میڈیم سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کی اردو ٹھیک نہیں ہے don't worry آپ metric جو ہے کسی ایسے سکول سے پڑھ کے آئے ہیں جہاں آپ نے انگلیش پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو ایک topic کیا جائے گا paragraph کا ایک ہی ہوگا جس طرح translation ایک ہے اسی طرح paragraph بھی ایک ہی ہوگا مثال کے طور پہ internet mobile phone my college my country my city my family you have to write a paragraph یہ سارا creative ہوگا یہ آپ لوگوں کا جو first year کا pattern ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے ہم نے first year کی waitage پہ بات کی ہے ہم نے یہ بات کی ہے کہ first year میں دو books ہے book one ہے اور ہمارے پاس book three ہے ہم نے بات کی ہے translation کیا ہوتی ہے ہم نے بات کی ہے pair of words کہاں سے کر سکتے ہیں stanza کیا ہے synonyms کیا ہے correction of verb کیا ہے tick the right information کیا ہے okay میں آپ لوگوں کو welcome کرتا ہوں دوبارہ pyramids group of colleges میں a project of ELC ہمارا جو boys campus ہے یہ city کی بہت ideal location پہ ہے ہادم علی روڈ پہ جہاں ہمارا ELC کا campus ہے ٹھیک ہے بیٹیوں کے لئے ہم نے جو campus منائی ہے یہ kent کو select کیا ہے سر کاشیف نے اس کی reason کیا ہے کہ kent کے گرد و نواہ میں kent کی surrounding میں بیٹیوں کے لئے کوئی بھی separate college نہیں تھا تو جمہو روڈ پہ link حاجہ سفدہ روڈ ہم نے ساٹھ مرلا کی جو building لی ہے اس پہ تین پورشنز ہیں ہمارے ہم نے بیٹیوں کے لئے پہلے ہی سال science lab computer lab indoor games کا جو ہے انتظام کیا ہے ہمارے پاس best faculty ہے چاہمین شکریر teachers شکریر your future bright. Thank you very much. JazakAllah.